معزز و مکرم حاضرین جمعہ ہر قسم کی تاریخ توصیف کی بریائی و بلائی اللہ رب العالمین کی علاق و زبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے درود و سلام نازل احمد مجتبہ خاتم النبئین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عدس مقدس پر جن پر اللہ رب العالمین نے فعنی کریم کا نزل فرما کے رب جز دین مقدس و مطہرہ کی تکمل فرمائی اللہم صلی على محمد و آل آل محمد كما صلیت على إبراہیم و آل آل إبراہیم إنک حمید مجید اللہم بارک على محمد و آل آل محمد كما بارکت على إبراہیم و آل آل إبراہیم إنک حمید مجید محترم حضرات خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے حضرات کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو امانتداری کی تعلیم امانت کو اس کے اہل تک پہنچانے کی ترقیر فرمائی ان اللہ یا امورکن بشک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے ان توضل امانات الى اہلیہا کہ تم امانت ان کے اہل تک پہنچا دوں و اذا حکمتم بین الناس اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے بیٹھو فَأَنْ تَحْقُمُ بِالْعَدْمِ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو انصاف کو تم لازم پکرو اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعَيْضُكُمْ بِهِ یہ بہت بہترین نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا جی شک اللہ تعالیٰ سُعنے والا اور دیکھنے والا ہے اس آیتِ قریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی دو تعلیم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا پہلا پیغام اللہ نے یہ دیا کہ جس کی امانت ہے وہ امانت ان تک پہنچا دو جس کا حق ہے وہ حق اقدار تک پہنچنا چاہیے یہ تعالیٰ اللہ نے دی اور دوسرا حقم اللہ نے یہ دیا کہ جب تم کسی کے درمیان فیصلہ کرو اگر تمہیں لوگ قاضی بنائیں اگر تمہیں لوگ فیصل بنائیں اگر تمہیں لوگ اپنا جج مانیں تو لوگوں کے درمیان عقل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اپنے اور پرائیوں کے درمیان انصاف کو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ اپنا ہے اس کی طرف جھنگا نہیں اللہ رب العالمین نے عقل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے تعلیم دی دونوں فریق کی بات بغور سنو جو حق پر ہے جو سکت پر ہے جس کی بات سکی ہے جو حق دار ہے اس کے مطابق تم فیصلہ کرو یہ حکم اللہ رب العالمین نے دیا اور یہ بہت تہترین نصیحت ہے اللہ رب العالمین نے تمہیں جو نصیحت کی یہ بہت عظیم اور بہت بہت تہترین نصیحت ہے اسی نصیحت پر عمل ہونا چاہیے اور اگر عمل نہیں کرو جن کو جاؤ گا ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سمیح اور مصیح ہے تو اللہ رب العالمین نے بلیہ ہم تعلیم اس آیت کریمہ میں دی اس آیت کریمہ کے نزول کے اگر آپ پر سے منظر دیکھیں گے تو آپ کو بات اچھی طریقے سے فمجھ میں آئے گی اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص موقع پر نازل کیا ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا لیکن اس آیت کریمہ کا جو پیغام ہے اس آیت کریمہ کا جو درس ہے اس آیت کریمہ کے جو محصد ہے وہ عام ہے حضرت عثمان بن فلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو ودیبیہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے جب یہ مسلمان ہوئے اور یہ خاندانی طور پر خانے کعبہ کے دربان تھے قلید بردار تھے خانے کعبہ کی چابیاں ہی نہیں کے پاس رہا کرتی تھے تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العالمین نے عثمان من فلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو طلب کیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر خانے کعبہ کی چابیوں سے لے لی خانے کعبہ کی کنجی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو چابی موجود تھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ انتو اتو الاماناتی لا اہلیہا اے نبی امانت جس کی ہے اس سے کاب پہنچا دیجئے عثمان بن طلعہ کا خاندان عثمان بن طلعہ کا قبیلہ خانے کعبہ کی چابی بردار ہے قلید بردار ہے دربان ہے آپ خانے کعبہ کی چابی خانے کعبہ کی کنجیہ آپ ان کی حوالے کر دیں یہ ان کی امانت ہے آپ ان کی حوالے کر دیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلعہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے خانے کعبہ کی چابیہ کر دیں تو یہ ایک خصوصی ایک خاص موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لیکن عیسائیت کریمہ کا میسج عیسائیت کریمہ کا پیغام عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے ہے یہ آیت کریمہ ہمیں درس دیتی ہے یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دیتی ہے اگر ہمارے پاس کسی کا کوئی حق ہے اگر ہمارے پاس کسی کا کوئی حق ہے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو حقدار تک ان کا حق پہنچنا چاہیے ہمارے اوپر لازم ہے ضروری ہے کہ حقدار تک ہم ان کا حق پہنچا دیں آج کی خدمہ جمعہ میں اسی موضوع کی تحت کچھ متدو ہوگی اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت ہمارے اوپر دو طرح کے حقوق قائد ہوگی ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو طرح کے حقوق ہمارے اوپرائز ہوتے ہیں اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں اسلام کی جتنے احکامات ہیں انہیں دو چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے شریعت نے ہمیں یا تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی تعلیم دے یا یا کی شریعت نے ہمیں حقوق العباد کے ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے حقوق اللہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے حکمت یا نماز کرو یہ حقوق اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے روزے رکھو یہ حقوق اللہ ہے اللہ رب العالمین نے حکمت یا حج کرو یہ حقوق اللہ ہے اللہ رب العالمین نے تعلیم دے زکات دو صدقات و خیرات کرو یہ حقوق العباد ہے یہ حقوق العباد ہے اسلام میں کونوں حقوق کی بلی اہمیت ہے حقوق اللہ کی بھی اہمیت ہے اور حقوق العباد کی بھی اہمیت ہے لیکن اخربی انجام پور مجھے نظر لکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں اخربی انجام کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو حقوق العباد کا معاملہ پہنچ سکتے ہیں اخربی اعتبار سے اخربی اعتبار سے حقوق العباد کا معاملہ پہنچ سکتے ہیں بہت سنگین ہے اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اگر بندے سے تو تاہی ہوتی ہے غفلت ہوتی ہے حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق اللہ کی ادائیگی میں اگر بندے سے غفلت ہوتی ہے سسی ہوتی ہے کوتائی ہوتی ہے کمی ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد حقوق اللہ کے معاملے میں حقوق اللہ کے مقاملے میں حقوق العباد اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سخت ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت معاف کرنا اللہ کی صفت رحم کرنا لیکن انسان انسانوں میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر معاف کرنے کا حصلہ ہوتا ہے جو معاف کرنے کا حنر جانتے بہت کم ایسے ہوتے ہیں انسانوں میں بہت کم ایسے ہیں جو وقیو القلب ہیں خوشادہ قلب ہیں خوشادہ دل ہیں جو پھلے طور پر لوگوں کی خلقیوں کو معاف کر دیں لوگوں کے سنزہ کو معاف کر دیں بہت کم ایسے ہیں اور اگر ہم نے کسی پر تنز کیا ہے کسی کی حق تلفی کی ہے کسی کو ہم نے گالی دی ہے کسی کو برا بلا کہا ہے کسی کی خیبت کی ہے ناجائز طریقے سے ہم نے کسی کے مال کو دبایا ہے اگر ہم نے ناجائز طریقے سے کسی کو قتل کیا ہے اس کا حساب اللہ رب العالمین کے دربار میں جینا ہوگا جب تک مظلوم ہمیں معاف نہیں کرتا دنیا میں ہم نے جس کی حق تلفی کی ہے اگر حق دار تو ہم نے حق نہیں دیا ہے اگر حق دار حق تلفی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شکل کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگار بخشے جائیں گے بڑے بڑے خطاکار سیاہکار بخشے جائیں گے لیکن میدانِ محشر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے مقصرت کی امید لگائے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید لگائے ہوں گے اللہ سے رحمت کی امید لگائے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ آج ہماری مسترد کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا یہ فلا مظلوم ہے دنیا میں تم نے جس پر ظلم کیا تھا یہ فلا شک سے ہے تم نے دنیا میں جس پر زیادتی کی تھی یہ فلا شک سے ہے دنیا میں تم نے جس کا حق دبایا تھا حق تلفی کی تھی جاؤ اسے راضی کر لو اسے منوالو اسے خوش کرلو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا جا اسے راضی کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا جب تک وہ معاف نہیں کرتا جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوتا جب تک وہ تم سے خوش نہیں ہوتا تمہاری مقشش نہیں ہے تمہاری مقفرت نہیں ہے اسی لیے توبے کے جو شرائط بتلائے گئے ہیں اگر بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے عموماً توبے کے تین شرائط بیان کیا جاتے ہیں پہلی شرط کیا ہے انسان صدقِ دل سے توبہ کرے صدقِ دل سے توبہ کرے سچے دل سے توبہ کرے دو تری شرط ندامت کا اظہار کرے شرمندگی کا اظہار کرے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی آجزی کا اظہار کرے اور تیسری چیز پوری پور پر اس گناہ کو چھوڑ اور چوتھی شرط یہ جو حقوق العباد سے ہے اگر دنیا میں ہم نے کسی کا حق دبایا ہے ہم نے کسی کا حق دبایا ہے دنیا میں کسی کی حق تلقی کی ہے کسی پر نہ جائے ظلم کی آئے زیادتی کی ہے جب تک ہم آجزی طور پر اس سے جا کر معافی نہیں ماتے جب تک وہ ہمیں معاف نہیں کرتا ہماری نماز ہمارے روزے ہماری سکات ہمارے حج ہماری نیکیاں ہمیں بخشوان نہیں سکیں گے ہمیں بخشوان نہیں سکیں گے جب تک ہم اس سے معافی نہیں ماتے جب تک ہم اس کے حق وعدہ نہیں کرتے تب تک اللہ رب العالمین کے درواز میں معافی نہیں ہے اسی لئے ایک موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اتضرون من المفلس مسلم شریف کے حدیث ہے اللہ کے نبی نے پوچھا اتضرون من المفلس اے میرے صحابہ بکلاؤ کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں مفلس قون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتا فوقتا صحابہ اکرام سے سوالات کیا کرتے تھے سوالات کرنے کا مقصد کیا تھا صحابہ اکرام کو علمی زیور سے عراستہ کرنا صحابہ اکرام کے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا علم اتارنا چاہتے تھے صحابہ اکرام کے علمی تربیت کرنا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اتضرون من المفلس کہ اتنے معلوم مبلس قون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا ہے اللہ کے نبی ہماری امت کا مفلس ہو ہے کہ اللہ کے نبی ہماری امت کا مفلس ہو ہے جس کے پاس نہ برحم ہے نہ دینار ہے نہ کوئی سازو سامان ہے نہ پیسہ ہے نہ بینگ ہے کچھ نہیں نہیں وہی ہماری امت کا مفلس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں بلکہ ہماری امت کا مفلس سون ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا اس کے پاس نماز ہوگی روضہ ہوگا زکاة ہوگی اسی طریقے سے صدقہ و خیراج بہت ساری نیکیاں ہوں گی لیکن دنیا میں اس نے حفظ تلفی کی ہوگی حدیث کے الفاظ ہیں وَشَطَ مَحَاذَا قَدْ شَطَ مَحَاذَا وَقَدْ قَدْ فَحَاذَا وَقَدْ جو ہے اَتَلْ مَالَ حَاذَا وَقَدْ اَتَلْ مَالَ حَاذَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس نے کسی کو بالی بھی ہوگی کسی پر مہتان لگایا ہوگا ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھایا ہوگا کسی طریقے سے ناجائز طریقے سے کسی کا خون بہایا ہوگا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو بہت ساری نیکیاں لے کر تو آئے گا خیامت کے دن لیکن یہ یہ گناہ اس نے کیے ہوں گے اور خیامت کے دن میدانِ محصر میں حقدار کھڑے ہو جائیں گے حقدار کی پوری ٹیم ان کے سامنے ہوگی جس کا اس نے حق دبایا دنیا میں وہ حق کا مطالبہ کریں گے اور اللہ تبارک واتاللہ اس منزے کی نیکیاں تمام حقداروں پر تقسیم کر دے گا تمام مظلومہ پر بات دے گا اس کے پاس نماز ہوں گی روزے ہوں گے زکاة ہوں گی سکتہ تو خیر بہت ساری نیکیاں ہوں گی اس کی نیکیاں تمام لوگوں پر بات دی جائیں گی پھر بھی حق پورا نہیں ہوگا جو اللہ تعالی حقدار کے گناہوں کو لے کر اس انسان پر ڈال دے گا نیکی لے کر پہنچے گا اور نیکیوں سے کھالی ہو جائے گا اللہ حقہ ربی فرماتے ہیں یہ ہماری امت کا مفلس ہے ہماری امت کا مفلس ہے جو دنیا میں حق تلفی کرتا ہے کسی کو گالی دیتا ہے کسی کو برا بھلا کرتا ہے کسی پر ناجائز غصہ کرتا ہے کسی کو ناجائز طریقے سے دھاڑتا ہے ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے ناجائز کسی کا مال دباتا ہے ناجائز طریقے سے خرض لیتا اور خرض لینے کے بعد دبا لیتا ہے ایسا عشق سے کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے حق داروں پر بار دی جائے گی اور یہ نیکیوں سے بالکل خالی ہو جائے گا اور ایسے شکل کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا آپ غور کی گئے آپ ناظر کتنا بڑا خسارہ ہے دنیا خیامت کے دن بہت بہت بڑی قیمت چکاری پڑے گی دنیا میں وہ پہلی صدقہ نمازی تھا جن میں بھوکے رہ کر روزے رکھا کرتا تھا صدقات و خیرات دیا کرتا تھا لیکن اس نے دنیا میں حقوق کی حفاظت نہیں کی اس نے دنیا میں حق تلفی تھی کل خیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بخصیم کر دے گا اس کی نماز اس کے کام نہیں آئے گی اس کے روزے اس کے کام نہیں آئیں گے اس کی زکاة صدقات و خیرات اس کے کام نہیں آئے گا اسی لئے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے حقوق کی ادائی کی کر دی جاؤ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچو غور کرو ہم نے دنیا میں کس پر ظلم کیا ہے ناجائز طریق کے ذمہ کسی کی حق تلفی تو نہیں گی جو حقوق ہمارے اوپر واجب ہوتے تھے ہم نے اسے ادا کیایا نہیں تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو اپنے جائز آلو اگر ہمارے ذمہ کسی کا حق ہے تو ساف بند ہونے سے پہلے پہلے نوت کے فرشتے کے آنے سے پہلے پہلے اپنے حکوم کو ادا کر دو حق کو حق دار پہ پہنچا دو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہمیں وہی مایوسی کا سامنے نہ کرنا پڑے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا بدلے میں لینے کے لیے بدلے میں کہیں ہمیں اپنی نیکیانہ دینے پڑے اس وجہ سے دنیا سے جاتے جاتے ہمیں اپنے حکوم کی ادایگی کرنی ہے جو حکوم ہمارے پرائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنا ہے حکوم کی سہرست بہت لنگی ہے ماں باپ کے حکوم بیٹے کے حکوم میاں بیوی کے حکوم پروسیوں کے حکوم چھوٹوں کے حکوم بڑوں کے حکوم بہت سارے عام مسلمانوں کے حکوم حکوم کی سہرست بہت بڑی ہے لیکن ان تمام حکوم کو دیکھیں گے تو تین بنیادی چیزیں رہتی ہیں ان حکوم کا تعلق نہیں تین چیزوں سے ہوتا ہے انہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں مال جان مال اور عزت یہ تین چیزیں ہیں انہیں تین چیزوں سے تمام حکوم کا تعلق نہیں اسی لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و دیشتر مباقے پر ان تین چیزوں کے حمالے سے صحابہ اکرام کو آدھاہ کیا مسلمانوں کو متنبہ کیا حجت روضا کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمایا سبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت روضا کے موقع پر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ جماعیدان میں جو خطبہ دیا اسی خطبے میں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ خبردار خبردار تمہاری جان تمہارا مال تمہاری عزت اور آبرو ویسے ہی محترم ہیں جس طریقے سے آج کا دن عرفہ کا دن محترم ہے جس طریقے سے یہ مائض الحجلہ محترم ہے اور یہ مقتت المقرمہ کا شہر محترم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کے حوالے سے صحابہ اکرام کو محصد دیا کسی کا ناجائز خون مت بہانا کسی کے مال پر ناجائز خبزہ مت کرنا کسی کی ناجائز جو ہے کسی کی عزت و آبرو سے ناجائز خلوار مت کرنا یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے حقوق کا تعلق این تین چیزوں سے ہے انسان دنیا میں اگر ناجائز طریقے سے کسی کو قسل کر دے کسی کا خون بہا دے ناجائز طریقے سے کسی کے مال و پروپرٹی پر خبزہ کر لے یا یا کی کسی کی عزت سے کھلوار کرے یا بھرے مجمع میں کسی کی تظلیل کرے کسی کی تحصیل کرے کسی کو ظلیل کرے کسی پر تنزہ کرے کسی کو رسوہ کرے اگر بھری مجلس میں اگر کسی کی عزت سے کھلوار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شکیل کو مات نہیں کرے گا جب تک جس کی اس نے تظلیل کی ہے تحصیل کی ہے جب تک وہ اسے معافی نہیں مات göstہا اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہے بھئی ہم ہے اور جس سماج میں جس معاشرے میں جس سوسائیٹی میں ان تین چیزوں کو تحفظ حاصل ہے انسان ایک دوسرے کی جان کی قدر کریں ایک دوسرے کی قدر کریں ایک دوسرے کی مال کی ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کی قدر کریں ایسا جو ہے معاشرہ ایسا سماج ایسی سوسائیٹی پر امن سوسائیٹی کہلاتی ہے پر امن اور پر سکون سوچائیٹی کہلاتی ہے وہاں سے رہنے والے بھی بڑے اتمنان اور پرسکون طریقے سے رہتے ہیں شریعت میں ہمیں جو تعلیم جیسا کہ میں نے بتلایا جب تک ہمارے جان میں جان باقی ہے ہمارے جسم میں جان ہے روح ہے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہمیں اپنے حقوق کی حفاظت کرنی ہے ہمیں اپنا حقوق حقدار تک پہنچانا ہے تنہائی میں غور کرنا ہے ہمارے اوپر کسی کا حقوق کی ادائیگی کرنی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں یہی تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اگر دنیا میں تم نے کسی پر ظلم کیا ہے دنیا میں کسی کا تم نے حق دبایا ہے کسی پر زیادتی کی ہے قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے موت آنے سے پہلے پہلے اسے جاؤ راضی کرلو اس سے تب کا حق پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہیں کیا کل قیامت کے دن اللہ تعالی تمہاری نیکیاں تم سے چھین لے گا اور تمہاری نیکیاں تم سے چھین کر حق داروں کے حوالے کر دے گا حق داروں کے حوالے کر دے گا ایک اور ندیس میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور لَتُوَجُنَّ الْحُقُوطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ضرور بھی ضرور تم لوگ اپنے حقوق کی ادائیی کرو گے دنیا میں تم نے کسی کی حق تلفی کر کے کمزوروں پر ظلمت ہے کہ خوش مت ہونا کل قیامت کے دن اگر دنیا میں تم نے کسی کو حق دبایا ہے خوش مت ہونا کل قیامت کے دن ضرور بھی ضرور تمہیں وہ حق ادائی کرنا ہوگا یہاں تک کہ اگر دنیا میں سینگ دار بکری نے اگر بے سینگ والی بکری پر ظلمت کیا ہے اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کل قیامت کے دن ضرور بھی ضرور تم سے تمہارے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تمہیں حق ضرور ادا کرنا ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عجلت تھا آپ کا کیا انصاف تھا نبی کی ذات کے بارے میں کوئی نسان کبھی سوچ نہیں سکتا کہ آپ نے کبھی کسی پر ناجائز ظلم کیا ہو آپ نے کسی پر سجادتی کی ہو ناجائز آپ نے کسی پر کورے برسائے ہو ناجائز آپ نے کسی کو تقلیب دی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی قصورت تری نہیں سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں اپنی موت سے پانچ روز قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں ممبر پر فروسش ہوتے ہیں ممبر پر جلوہ فروس ہوتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اینی اے اللہ رب العالمین اگر میں نے دنیا میں کسی کو برا بھلا کہا اللہم اینی بِعَلْ يِمْرِئِمْ مُسْلِمٍ صَبَبْتُهُ اے اللہ تلاغر دنیا میں میں نے کسی مسلمان کو برا بھلا کہا ہو یا میں نے کسی کو لانت بھیجی ہو یا میں نے کسی کو کونے لگائے ہو یا میں رضاق سے کسی کو تقلیب پہنچی ہو تو اللہ تعالی میری میرے اس عمل کو اس کے حق میں باعث سے رحمت بنا دے باعث سے برکت بنا دے حالانکہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی کو تقلیب نہیں دیا آپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کیا لیکن صرف ہی دنیا سے جانے سے پہلے نبیہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لئے بھی پیش کیا اسی وقت تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے آپ کو تنہارے سامنے پیش کرتا ہوں اگر میں نے کسی کی پشت پر کونے لگائے ہیں تو میری پشت حاضر ہے اور میری پشت پر کونے لگائے اگر میں نے کسی کی عزت اور عبروں سے کھلوار کیا ہے آج میری عزت اور عبروں حاضر ہے اور میری عزت اور عبروں سے کھلنے میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں ابتباک کھلا ہو اس لئے مسلمانوں تنہائے میں بیٹھ کر ہمیں غور کرنا ہے سوچنا ہے جائزہ لینا ہے ہمارے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہم نے ناجائز طریقے سے کسی کی حق تلفیت کو نہیں کی مومن کا یہی کردار ہے مومن کی این شان ہے کہ مومن حقوق کا محافظ ہوتا ہے مومن حقوق کا محافظ ہوتا ہے مومن کبھی دھوکا نہیں دیتا مومن کبھی غد داری نہیں کرتا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا مومن کبھی حق تلچی نہیں کرتا لیکن مومن یہ سچا مومن ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے حقوق کا پاسدار ہوتا ہے حقوق کا وہاس Schn� ہوتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو حدیث مل جائیں گی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک موقع پر فرمایا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں سفر پر جا رہے تھے بارش کی وجہ سے بارش سے بچنے کے لئے غار میں گئے جب غار میں پہنچے تو اوپر جو پتھت بہت بڑا تھا وہ کھسکتا ہوا گھار کے دہانے پر آ گیا غار کا مہندہ ہو گیا اب یہ تینوں اس غار کے اندر بند ہیں موت نظروں کے سامنے ہے انہیں یقین ہو گیا کہ اب موت تو یقینی ہے لیکن ان تینوں نے کہا کہ آج ہم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی جو نیکی کی ہے ہماری زندگی کی جو سب سے بڑی نیکی ہے اس نیکی کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تینوں نے اپنی نیکی کے حوالے سے دعا کی اخلاص کے ساتھ اپنی نیکی کے حوالے سے دعا کی اور تینوں نے ایک ایک کر کے جب دعا کی اللہ رب العالمین نے اس پتر کو ہٹا دیا ان میں تجھے ایک شخص تھا اس نے کہا اللہ تعالیٰ تُو جانتا ہے تُو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا اجرت پر کام کرتا تھا اپنی مزدوری لیے بے غیر چلا گیا اپنی مزدوری اپنی اجرت لیے بے غیر چلا گیا اس کی جو تنخواہ میرے پاس تھی میں نے اس کی تنخواہ سے اس کے مزدوری سے بطریوں کا ایک ریور خریدا اور اس ریور سے بہت زیادہ بطریہ ہو گئی اور بہت دنوں کے بعد ایک عرشے کے بعد وہ شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے پاس بطور مزدوری کام کیا کرتا تھا میرے مزدوری تمہارے ذمہ باقی تھی اس لیے تم میری مزدوری میرے حوالے کرو اس نے کہا یہ تمام کی تمام بطریوں کا ریور تمہارا آئے لے گا اس نے کہا کیا تم مجھ سے مزاج کرتے ہو تھوڑی سے مزدوری کے بدلے یہ تمام کی تمام بطریہ اس آدمی نے اپنی امانداری کے حوالے سے کہا کہ جو تمہاری مزدوری تھی جو تمہاری تنخواہ تھی اسی تنخواہ کے میں نے یہ تمام کی تمام بطریہ بنائی ہے بطریوں کا یہ ریور جمع کیا ہے لہٰذا یہ پورا ریور تمہارا ہے یہ پورا ریور تمہارا ہے وہ لے کر چلا گیا اس نے کہا اے اللہ رب العالمین اگر تمہیں یہ عذاب پسند ہے اے اللہ تعالیٰ اگر تمہیں میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس ظاہر سے نکاتے وہ پس ترھڑ گیا وہ تمام کی تمام وہاں سے لکھل گیا اس وقت سے معلوم ہوتا ہے جو حقوق کا پاسدار ہوتا ہے حقوق کا محافظ ہوتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ایسے شخص سے اللہ رب العالمحفظ کرتا ہے حقوق کے تعلق سے دنیا میں دیکھئے کسی کی جان پریسان حملہ کرتا ہے کسی کو زخمی کرتا ہے یا کسی کا مال دباتا ہے خرض لے کر اسے واپس نہیں کرتا اسے دبا لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ایک مجاہد جو میدان جنگ میں جاتا ہے جہاد کا میکن شہید ہو جاتا ہے رتبہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد اس کے تمام گناہ مافج سوائے خرض کے خرض معاف نہیں ہوتا خرض معاف نہیں ہوتا اگر اس نے خرض لیا اور اسے دبا لیا اسے حقوق تک نہیں پہنچایا ایسے شخص کی معافی نہیں جب تک وہ اس سے جا کر معافی نہ مانگے لہذا اس دنیا میں ہمیں چاہیے جو حقدار ہیں ان تک ہمارا حق پہنچنا چاہیے ان تک ان کا حق پہنچنا چاہیے اگر تو سماج میں اگر تو سماج میں زریب ہی کیوں نہ ہو مسکین ہی کیوں نہ ہو مسکینوں کو دبا کر کچھل کر مخصر کر کمزہوں کو دبا کر آگے دکھلنا یہ مومن کی پہچان نہیں ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے بلکہ مومن سماج میں مظلومے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کبھی ظالم کی تائید نہیں کرتا بلکہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے حق داروں کا ساتھ دیتا ہے اور حق داروں کو ان کا حق بلاتا ہے یہی پہچان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید مومنوں کو بیان کی اور بلکہ جو لوگ سماج میں ظالموں کی تائید کرتے ہیں ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں ایسے شخص کو جہنم کی آج میں داخل کیا جائے گا تم لوگ ان لوگوں کی طرف نہ جھٹ جانا دنیا میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں ظالموں کے ساتھ کبھی بدخلے ہونا فَتَمَسَّكُمْ 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 الْنَّارِ تمہیں قیامت کے جہنم کی آج چھوئے گی اس لیے ہمیں چاہئے کہ ہمارے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو ہم ان کا تو حق پہنچا دیں اس لیے اندر حلائی ہے بہتری ہے اللہ رب العالمین نے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق کا محافظ بنا ہمارے جن میں جو حق ہے حق دار کی کون خوچانے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ سبح زیادہ زیادہ نے کامان انجام دے